چشمہ پریس کلپ کے سال 2022 کے لیے تمام اہتداران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے چیئرمن الیکشن کمیٹی نے تمام میمبران کے کامیابی کا بقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں مظہر نیازی کی یہ رپورٹ چیئرمن الیکشن کمیٹی نجیب علا خان نیازی اور میبان الیکشن کمیٹی ملک اسد کندی اور اطولہ شاہین کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹفیکیشن کے مطابق کندیاں چشمہ پریس کلپ کے سرپرستی علا چودری محمد اکرم صدر نوید علم خان نیازی جنرل سیکٹری ڈاکٹر مذر حسین سینئر نائب صدر مذر محمود خان نیازی نائب صدر عزیز اللہ خان جائنٹ سیکٹری ریاض احمد قریشی سیکٹری انفارمیشن ملک توکیر بھروں سیکٹری فاناس مخدوم تجمل حسین جبکہ الیکٹرانک میڈیا کلب کے لیے صدر ملک امیر اکبر کلیار جنرل سیکٹری فیض رسول فیضی سینئر نائب صدر ملک رضا محمد تلوکر جبکہ نائب صدر عرشد محمود ارشی بلا مقابلہ منتخب قرار پائے جیرمین الیکشن کمیٹی نجیب اللہ خان نے میڈیا کو بتایا کہ تیس دسمبر کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور اسی دن الیکشن ہونا قرار پائے تھے جس کے مطابق صبح نو بجے سے دوپیر ایک بجے تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت تھا بکر ارواق تک متفقہ طور پر صرف ایک ہی پینل کے کاغذات جمع کروائے گئے ان کے مقابلہ میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرے جس پر الیکشن کمیٹی نے تمام عہد داران کو برائے سال دو ہزار بائیس بلا مقابلہ منتخب ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا